فرید آباد میں بھی آفشا ورکرس نے سرکار خلاف ویروت پردرشن کیا آفشا ورکرس نے فرید آباد کے سکرس بارہ سینٹرل تھانا پہنچ کر گرفتاریاں دی آفشا ورکرس کا کہنا ہے پردیش بھر میں آٹھ اگست سے ہرتال پر ہیں وہ کئی بار پردرشن کرنے اور مانگ پتر دینے کے بعد بھی سرکار نہیں جاگ رہی ہے انہوں نے سرکار پر بار بار باتچیت رد کرنے کا آروپ چڑھا بڑے سے بڑا کرمینل بھی جیل میں جانے سے ڈرتا ہے بڑے سے بڑا وقیل کرتا ہے لیکن آج آشا آٹھ اگست سے ہرتال پر ہیں اور وہ آج جیل بڑھنے کے لیے آئی ہے ان کی جو پرمک مانگ ہے سرکاری کرمچاری کا درزہ جو اینے چم دو ہزار پانچ سے ہے لیکن اب تک سرکاری کرمچاری آسانی ہے جب تک کرمچاری نو 26,009 مہتن مان دیا جائے اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ پر ایک بھی پیسہ بینیفٹ نہیں ملتا ریٹائرمنٹ پر سمان جانے گریزویٹیر اس کا پینسل ملنے چیئے مستطور سے اگلا قدم میٹنگ کر کے بڑے آندھلی گوشنا کریں گے اور جب تک سرکاری ان مانگوں کو نہیں ماننے گی پردیش کی بیس ہزار آسا ورکر اڑتال پر رہیں گی اور سرکومچائے سنگھ رہانے کا اکھل بارکراجے سرکاری کرمچاری مہا سنگھ کا ساری بھاگی انہوں کا سی آئی ٹو کا سب کا سمرتن ان آساؤں کے ساتھ ہیں دیکھو جی سرکار کو مانگیں ماننے چاہیے بجلی بورڈ کی بھی آج میٹنگ ہوئی ہے اور ہم سمرتن دنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ ہمارے ایریا میں پڑھتا ہے اور ہم سرکار سے انورد کرتے ہیں کہ لگ وقت پچاس دن پورے ہونے کو آئے سرکار ان کی مانگوں کو مانے اور جو عام گریب آدمی پریشان ہیں کہیں نہ کہیں ان کی سمشیاؤں کی طرف بھی دیکھا جائے سر ہم تو یہی کہیں گے کہ سرکار نے تو کانناک آنکس دونوں بند کر رکھے ہیں انہیں چاہز دن ہے آج ہمارا اور ان کو یہ مہلائے نہیں دکھائی دے رہی ہیں اور جو نعرے لگاتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور یہ کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں یہ کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں جو آج سڑکوں پہ بیٹھی ہیں انہیں چاس دن سے کسی سرکار کے کسی بھی نمائندے نے آ کر کے یہ تلقہ نہیں پوچھا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری چار بہنیں اس دنیا کو الویدہ کہہ کے جا چکی ہیں ہم پورا من بنا کے آئے ہیں اور اپنے گھر والوں سے کہہ کے آئے ہیں کہ ہم آج گرفدار ہوئیں گے اور سام تک ہم واپس نہ آئے تو ساری فیملی ادھر ہی آ جانا تھانے میں پریدہ واج جلے میں ہی آ جانا سرکار کو ماننا پڑے گا ہی ہر جگہ ہماری گرفتاری چلی ہوئی ہے مدھے پردیش بیہار کرو چھتر جین بیوانی سب جگہ ہم من بنا کے آئے اگر یہ سرکار کو پڑھانا ہی پڑے گا یہ تو ہے جائز بات کرونا کال میں انہوں نے کہا تھا ایک آشہ ورکار تو ریڈ کی ہٹی ہے لیکن آج یہ ریڈ کی ایڈی سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتے باردہ کے لیے تاریک دے دیتے ہیں پھر کینسل کر دیتے ہیں یہ جھوٹی سرکار ہے